فرض کریں کہ آپ رات کے بارہ بجے روڑ پر اکیلے ہوں اور سامنے سے کتے آپ کے پیچھے لگ جائیں اس وقت آپ کا برین آپ کی بوڈی کو 40 کلیمیٹر پر آر کے رفتار سے بھاگنے کا پیغام جن کیمیکل سے کہے گا وہ ہیں کیٹیکولامینز کیٹیکولامینز آر ایکچولی بائیلوجیکلی ایکٹیو امائنز یعنی نائٹروجن کے پروڈکٹس ان میں شامل ہے ڈوپامین، اپینیفرین اور نور اپینیفرین تینوں کے اپنے اپنے نام ہیں اور اپنے اپنے کام ہیں اور ہاں ویڈیو کلاس میں ایک نیمونک بھی ہے سب کیٹیکولامینز بنتے ہیں ٹائروسین سے ایک ایرومیٹک اور الکوہلک امائنو ایسٹ تو یہ ہے ٹائروسین کا کمپاؤنڈ اس پر ہوتی ہے ایک ایرومیٹک رنگ ایک ہائیڈروکسل گروپ اور ایک امائنو پروپانویک ایسٹ اس کی ہوتی ہے ہائیڈروکسیلیشن ٹائروسین ہائیڈروکسیلیز اور ایک کو فیکٹر بی ایچ فور کی موجودگی میں اور بنتہ ہے تھری فور ڈائی ہائیڈروکسی فینائل ایلانین اور اگر قریب سے دیکھیں یہ ہے فینائل، یہ ہے ایلانین اور یہ ہے دو ہائیڈروکسل گروپ ہنس ڈائی ہائیڈروکسی فینائل ایلانین اور اس کا دوسرا نام ہے دوپا اور اگر اس دوپا پر سی او او کو ریموو کر جیں ان دی پریزنس آف دوپا ڈی کاربوکسی لیز تو بنتا ہے دوپا مین یہ کونگرچلیشنز لیڈیز ایجنٹر میں وی ڈیڈ اٹ اتنے خوش نہ ہو ابھی اور بھی کامپا کیے تو یہ ہے دوپا اور یہ ہے امین دوپا مین اب اس دوپا مین کی سائیڈ چین پر الفا نہیں بیٹا کاربن پر لگا دیں گے ہائیڈروکسل گروپ ان دا پریزنس آف دوپا مین پیٹا ہائیڈروکسی لیز اس انزائم کو اپنے کام کرنے کے لیے ساتھ چاہیے کوپر اور ویٹامین سی اب ہمیں ملا ہے نور اپنیفلین اگین کونگرچلیشنز لیڈیز اینڈ جنٹلمن وی ڈیڈ اٹ اس پر اٹیچ ہے ایک فنائل گروپ ایک ایتھین ویڈ الکوہول یا پھر ایتھانول اور ایک امائن گروپ اب اس کی ہوتی ہے میتھائیلیشن ان دی پریزنس آف انزائم فنائل ایتھانول امائن میتھائیل ٹرانسفیریز اس کا کو فیکٹر کنورٹ ہوتا ہے فرم ایس اڈینوسائل میتھونین تو ایس اڈینوسائل ہوموسیسٹین فرم ایس ای 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 سی اور اب بنا اپنیفرین کونگرچلیشنز مرکس کارا بھائی ناو لیچسٹین اسی سی اس ٹیروسین جو کہ ٹیروسین ہائیڈروکسیلیز اور ٹیٹرہ ہائیڈرو بائی آپٹرین یا بی ای ایج فور کی مجودگی میں کنورٹ ہوتا ہے انتو تری ورڈی ہیڈروکسی فنائل ایل این جس کا دوسرا نام ہے ڈوپا پھر اس کی ڈوپا ڈی کاربوکسیلیز کی مجودگی میں ہوتی ہے ڈی کاربوکسیلیشن اور بنتا ہے دوپامین اس دوپامین کے دوپامین پیٹا ہارٹرکسیلیز پلس وائٹامین سی اور کوپر کی پریزنس میں ہوتی ہے ہارٹرکسیلیشن اور بنتا ہے نور اپینیفرین فائنلی اس نور اپینیفرین کی فنائل ایتھانول آمائن میٹھائل ٹرانسپیریز کی پریزنس میں ہوتی ہے میٹھائیلیشن اور ہمیں ملتا ہے اپینیفرین اب باری ہے ان کیٹیکولامینز کو توڑنے کی keep it a note اپینیفرین اور نور اپینیفرین کے بریکڈاؤن سیم ہوتی ہے اپینیفرین پر ہوتی ہے میتھائیلیشن بائی در ٹرانسفر آف میتھائیل گروپ فروم ایس اڈینو سائل میتھونین ان دا پریزنس آف کیٹیکول او میتھائیل ٹرانسفیریز سی او ایم ٹی اور بنتا ہے میٹانیفرین جس کی مونو امائن اوکسیڈیز کی مجودگی میں ہوتی ہے اوکسیڈیشن اور بنتا ہے وینیلائل منڈیلک ایسید سیم ایسے ہوتا ہے نور اپینیفرین کے ساتھ سی او ایم ٹی کی مجودگی میں میتھائیلیشن اور نور میٹانیفرین کا بننا اور پھر اس کی اوکسیڈیشن اور وینیلائل منڈیلک ایسید کا بننا اس کے علاوہ ایک سیکنڈ پاتھوے بھی ہے اپینیفرین اور نور اپینیفرین دونوں مونا اومائن اکسیریز کی موجودگیے میں اکسیڈائز ہو جاتے ہیں اور بنا جاتے ہیں ڈائر ہیڈرکسی مینڈیلی کا سیٹ جو کہ سی او ایمٹی کی موجودگی میں میتھیلیشن سے گزرتا ہے اور بناتا ہے وینیل آئیل مینڈیلی کا سیٹ And now for dopamine It is different یہ بریکڈاؤن ہوتا ہے دو طریقوں سے سیم سی او ایمٹی کی موجودگی میں میتھوکسیر تائرارمین کا بننا اور پھر مونو آمان آکسیڈیز کی مجودگی میں ہومو وینیلک ایسٹڈ کا بننا یا پھر مونو آمان آکسیڈیز کی مجودگی میں ڈائر ہیٹروکسی فینائل ایسٹیک ایسٹڈ میں بننا اور پھر سی او ایم ٹی کی مجودگی میں ہومو وینیلک ایسٹڈ کا بننا لاس پرڈک تو سیم ہے ترتیب کا فرق ہے So here is snemonic ٹائٹ تا فینول with rope but never eat یہاں ٹائٹ is ٹائروسین فینول is فینائل ایلانین rope sounds like ڈوپ so rope is ڈوپامین never is nor epinephrine اور eat is epinephrine اور یہ ہے سارا سیکنس اور یہاں ہوتی ہے ہماری کیٹیکولامین کی متابولیزم hope you guys like the video ملتے ہیں next time ٹائٹ ٹائٹ ٹائٹ